یہاں ایک سیاسی گھرانہ حسن پریوار بھی ہے کہرانے سے تو جنتہ کے اندر اس بات کو لے کر بھی سسپینس ہے سوچی ہے جنتہ کہ اکھلے شادو جی کس کی طرف زیادہ مہربان ہوں گے وہ سٹنگ ویدھا ہے کہرانہ ویدھان سبھا سے ناہی دسن ان کی بہن یہاں آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہے پوری ویدھان سبھا پوری لوگ سبھا سماج پارٹی کا کچھ پتہ نہیں یہ کس کے ساتھ چلی جا اور کون اس کے ساتھ آجا کون کہاں چلے جا لیکن جو سبدوں سے اور اے سبے سبدوں سے جو دل میں گھاؤ ہوتا ہے وہ بھرنا مشکل ہے اس کی سرجری ہو جائے ساری چیز جائے جائے لیکن اس کی سرجری دیو کی نندن تھاگور جو بہت اچھے کتابی کتاب آچک بھی ہیں اور ان کی مانیتہ بھی بہت زیادہ ہے اکلیس یادہ ہو جی کو دیش کے اندر سب سے بڑا سناتن دھرمک کے پرمپراؤں کو نبھانے والا انہوں نے بتایا نمشکار سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر جنہ دیش ٹیوی انڈیا پر میں آپ کے ساتھ اسرائیل چودری کیرانہ لوگ سبھا سیٹ کو لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں چودری اندرسین سماجوادی پارٹی کے گنگو سے ویدھان سبھا پربھاری ہیں ہم نے کئی بار چرچائیں کی لوگ سبھا چناؤں کی تیاری کو لے کر سرگرمیاں اس لوگ سبھا پر ایک بار پھر بڑھنے لگی ہے کیونکہ اس لوگ سبھا پر چودری بریندر سنگھ کے سپوتر پوروے جلپنچہ چیئرمن منیج جوہان لگتار بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے دعویداری پیش کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی دعویداری پیش کی ہے اور لگتار اس پوری لوگ سبھا میں ہارڈنگز اور بینر لگائے جا رہے ہیں تو سوال اب کھڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو بھارتی جنتہ پارٹی میں لگتار دعویدار بڑھتے جا رہے ہیں وہیں ہم بات کرتے ہیں ایک بار پھر سماجوہدی پارٹی کے گنگویدان سبھا پربھاری چودری اندر سنگی سے ابھی حالی کے دنوں میں سماجوہدی پارٹی کے راشتری اکھلیش یادو سہرنپور میں ایک شادی سماروں میں آئے تھے تو وہاں پر جس طرح کی ملاقات ان کی ہوئی تو وہ جلے کے اندر ایک بار پھر چرچاؤں کا وشے بن گئی ہے لگتار چرچائیں ہو رہی ہیں کہ اتنی گہری ملاقات آخر یہ اشارہ کیا کرتی ہے اسی ملاقات کو لے کر آج ہم یہ بارتہ کرتے ہیں سب سے پہلے چینل میں سواگت آپ کا اسرائیل جی آپ کا جنادیش ٹی وی اور آپ کی ٹیم کا بھی سواگت ہے بہت بہت دنیواز ایک بار پھر آپ نے جلے کے اندر چرچاؤں کا بازر گرم کر دیا ابھی اکھلے شادو جی آئے تھے سہارنپور میں شادی سماروں میں آپ لوگ وہاں گئے ان کے ساتھ آپ کی گفتگو ایک بار پھر جو پچھلی جو چرچائیں تھیں ان کو پھر بھل ملا اور پھر ایک بار پھر چرچائیں شروع ہو گئی دیکھئے وہ ہمارے راستی ادھیکس ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے نیتا ہیں وہ سادی سماروں میں آئے تھے جیسا آپ نے کہا اے ائرپورٹ پہ ہمارے ملاقات ہوئی ان کا سواگت ابھی نندن ہم نے کیا اور صوبہ ایک سی بات ہے کہ راج نیتی میں ہیں تو راج نیتی باتیں تو جرور ہوں گی میری اکلے میں بھی ان سے بات چیت ہوئی کافی دیر تک جو اپناتو ہے جو پیار وہ اپنے کارکرتاؤ کو دیتے ہیں ساید کوئی دوسرا نیتا نہیں دیتا تو اپناتو پیار انہوں نے وہ جبردست دیا اور جہاں تک کہرانہ لوک سبا کی بات ہے کہرانہ لوک سبا کے بارے میں بھی سہرانپور لوک سبا کے بارے میں بھی اور سہرانپور جلے کی راج نیتی کے سممند میں ان کے ساتھ پوری کھل کے بات چیت ہوئی تو اس کا مطلب جو عام آدمی کے اندر جو سوچ ہے جو ایک رائے بنی کہ آپ کی چرچائیں راج نیتی وشوں پر جرور ہوئی تو کہیں نہ کہیں وہ بلکل سچ سوچ رہی ہے جنتا سبا ایکسی بات ہے کیرانہ لوک سبا سیٹ کو لے کر اور کیا بات ہوئی اس کے علاوہ یعنی آپ کو ایک بار پھر آگے بڑھنے کیلئے بولا گیا یا پھر پارٹی کیلئے اور زیادہ جو محنت ہو رہی ہے اس سے اور زیادہ آگے بڑھ کر کام کرنے کیلئے بولا گیا ہم سے یہ کہا کہ سٹ جیتانی ہے سٹ جیتانی اور سٹ جیتنا دونوں الگ وشے ہیں سٹ جیتنی اور جیتانی تو جیتنے کیلئے بولے کہ جیتانے کیلئے سٹ جیتنی ہے سٹ جیتنی ہے تو یہاں آپ کے لئے کیا بولے آپ کے لئے بولے کہ آپ تیاری کرو آپ اپنے چناؤں کے لئے اچھا رائے نیتی میں ہے تو صبح ایک سی بات ہے تو تیاری تو ہم کریں گی اور کرتے آ رہے ہیں لگاتار ہماری ویدان سبا چناؤں کے باد سے برابر تیاری ہے پرانا رازنیتی گھانا ہے آپ کا اور لگاتار جلے کے اندر نہیں پوری اتر پردیش میں اور دیش میں آپ کا نام ہے پریوار کا نام ہے تو لگتا ہے کہ اخلی شادو اس سے بھی کہیں نہ کہیں پربھاوی تھے اس جو بیک گراؤنڈ ہے اور ہمارے بابا جی لگاتار جب سے دیش آجاد ہوا سن باوان کا پہلا جنرل ایلکشن تھا تو چناؤں لڑے ویدائیگ رہے 62 سے پھر پیتا جی لگاتار رہے ویدائیگ رہے ملسی رہے مپ رہے منسٹر رہے کئی کئی بار کئی کئی ویبھاگوں کے منسٹر رہے اور کانگریس میں سنگٹھن میں بہت اچھے اچھے پدوں پر وہ رہے پھر سماجواتی پارٹی میں وہ جیون پریانت جائے راشتہ اپادیاکس رہے تو سمبان تو وہ کرتے ہی ہیں ملائم سنگھ جی بھی بہت سمبان کرتے تھے اور اکلیس یاد آو جی بہت سمبان کرتے ہیں بہت زیادہ ہیں تو یہاں ایک سیاسی گھرانہ حسن پریوار بھی ہے کہرانے سے تو جنتہ کے اندر اس بات کو لے کر بھی سسپینس ہے سوچی ہے جنتہ کہ اکلیس شادو جی کس کی طرف زیادہ مہربان ہوں گے وہ سٹنگ ویدھائک ہے کہرانہ ویدھان سبھا سے ناہی دیسن ان کی بہن یہاں آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہے پوری ویدھان سبھا پوری لوگ سبھا پر سو رہی وہ محنت کر رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ٹکٹ کو لے کر بھاری پڑھیں گے نہیں بھاری اور ہلکے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے بھئی تیاری پارٹی کے کارے کرتا ہے وہ بھی پارٹی کے لئے تو سبھی تیاری کریں گے دیکھیں میں میں کیول ایک ہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لے کر اکلیس شادو نے اسپیسل طور سے کیا کچھ خاص کا ہے جنتہ جاننا چاہتی ہے کیونکہ ایک بار پھر آپ کی جو تصویر وائرل ہوئی اور اکلیس شادو کے ساتھ آپ کی کانہ فوسی ہوئی اور پھر ملاقات ہوئی اور کیونکہ بہت سارے پارٹی کے نیتہ تھے تو نیتہوں کی زبانی ہم نے بھی سنا کہ کچھ خاص ملاقات ہوئی تو اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے اچھے ایک بات سنیے جب باتچیت ہماری اکیلے میں ہوئی اور خاص ہوئی الگ سے ہوئی تو وہ تو ہم راشتے دیکھ جی کے ساتھ ہی تو سیئر کر سکتے ہیں میڈیا میں پھر اس کو سیئر کرنا ہے پھر کیا گوپنیت ہے اور کوک کیا خاص کیا تیاری ہیں انڈیا کٹ بندن کو لے کر ابھی تھوڑا سا ایک بار پھر تلکیاں بڑی پیچھے بھی بڑی تھی پھر دوبارہ پھر بڑی تو لگتا ہے کہ وہ دور ہو جائیں گی جیسا راشتے دیکھ جی نے بھی بتایا اور کھل کے بتایا راشتے دیکھ جی نے تو پہلے بھی کہا تھا بڑا دل انہوں نے جب بہجن سماج پارٹی کے ساتھ گٹ بندن تھا تب بھی بڑا دل دکھایا بعد میں بھی انہوں نے دکھایا بڑا دل جب کانگریز کے ساتھ گٹ بندن تھا پہلے ویدان سبھا میں سترہ میں بہت بڑا دل دکھایا اب بھی انہوں نے کہہ جیتا لوگ سبھا چناؤ کے اس میں لیکن جو کانگریز کے پردیش اسطر کے نیتا ہیں یا کوئی اور نیتا ہیں دیکھیں ایک بات سنیے ایک سو بیس ویدائکوں کا نیترت ہوئے ایک سو گیارہ ویدائک اور ساتھ مگٹ بندن جو جس کے پاس اتنے ویدائک ہو اور جہاں دوسرے مدی پردیش میں اتنے ویدائکوں پہ سرکار بن جائے تو وہ لوگ پارٹی سا لگٹ کے دیکھیں اور ماننے راشتے اکلیس یادہ ہو جی وہ ایک خود پارٹی کے روپ میں جنتا ہے اتر پردیش جیسے راج جگہ میں مکھے منتری رہے ماننے نیتا جی مولاہم سنگھ یادہ ہو جی کئی بار مکھے منتری رہے تو جو نیتا ان کے بارے میں ٹپنی کرے ان کا اسطر یہ نہیں ہے اگ بھائی وہ ان پہ ٹپنی کرے بات ہو گئی تھی انہوں نے سب بات سوپ دی تھی مدی پردیش میں کٹ بندن ہو رہا ہے این وقت پہ انہوں نے جس طریقے کا بیوار کیا تو راشتیت دیکھ جی نا اس بیوار کے پرتی سنتوز جاہید کریا لیکن وہ بی جے پی کو پردیش استر سے اٹانے اسے دیش دیش سے اٹانے کے لیے کرت سنگ کلپ ہیں کیونکہ جب یہ چاہتے ہیں کہ پردیش استر پہ کٹ بندن نہیں ہے تو اسی آدھار پہ ان کے بیچار یعنی کمل ناج جگر کانگریس چھوڑے ہیں اور میدان میں آئیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے اور اخلی شادو کے سامنے آئیں اخلی سیادہ ہو جی کی برابری نہیں کر سکتے کہاں برابری کا کہاں وہ اگر میں پارٹی سے الگ اٹھ کر دیکھے ہیں تو کہاں لے آئیں گے اور یہ اتنے ویدھایا کر جتنے انہیں ستہ کے لیے چھیئے اتنے تو یہ ان کے پاس سہرنپور میں حاج فضل الرحمان بسپا کے سانسد ہیں ان کی نزدیک ابھی اخلی شادو سے کوئی زیادہ بڑی جلے میں آپ کا دخل پور آئے تو کہیں نہ کہیں ان کو کس نظری سے دیکھتے ہیں دیکھو نجدیک ہے ان کی بڑی اس کا جب آپ تو وہ ہی دے سکتے ہیں سادی سماروں میں تو دیکھو ساماجی کے آدار پہ تو سبھی ملنا جلنا رہتا ہے نیتا ہوگا سنسد میں ملتے ہیں پیدان سبھا میں جہاں تب بھی ملتے ہیں اب اس کے سیاسی کیا مائنے ہیں یہ تو بھائی وہ جانے آنے والی دور میں اگر وہ بہجن سماج پارٹی کا گٹواندن ہوتا ہے اور وہ سارنپور سے لوگ سبب پرتیاشی بنتے ہیں تو جنتا یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کیا ایسا سمبھو ہے ایسا ہو سکتا ہے راجنیتی میں کچھ بھی ایسا سمبھو نہیں ہے راجنیتی میں مشکل تو ہے لیکن ایسا مہو کچھ نہیں ہوتا رہی بات بہجن سماج پارٹی کی آج آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر سماج پارٹی کے ساتھ لوگ دل کے ساتھ ان کا گٹواندن نہیں ہوتا تو لوگ سببہ چناؤ میں اتنی سیٹے تھوڑے ہی آتی بہجن سماج پارٹی کی اب آئی ویدان سببہ میں الگ لڑی تو ایک آئی چار سو تین مسے وہ بھی ان کے خود کے اس پتھی دم پہ اور ووٹسیر دیکھ لیجئے تو آپ مانتے ہیں کہ بہجن سماج پارٹی بھی آخری موڑ پر جا کر انڈیا گٹواندن کے ساتھ آئے گی بہجن سماج پارٹی کا کچھ پتہ نہیں یہ کس کے ساتھ چلی جا اور کون اس کے ساتھ آجار کون کہاں چلے جا کب یہ کیا کر لیں کیا نہیں کر لیں لیکن اب تک جو ان کا نجریہ رہا وہ بھاجبہ کے پرتیجے وہ بہت زیادہ نرم ہے ابھی اگر موجودہ دور کی بات کریں تو جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی لگتار ایک اپنا دائرہ بڑھا رہی ہے اور لگتار چنوں پر اپنا سکنجہ کسری کہ چنوں ہمارے پکش میں ہیں لیکن بیان بھاجی لگتار ایک ایسی جا رہی ہے جو دیش کے لیے بھی اور بھائی چارہ جس طرح خراب ہوتا نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں بہت سارے نیتہ ٹپنی کرتے ہیں چاہے کونگریس کے آپ کی پارٹی کے بھی کہ اس سے بھائی چارہ بگڑے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست کے لیے کرتے ہیں وہ یا پھر اس سے بھی اسرائیل جی بہت اچھا سوال کیا آئی ہے آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا جب ہم سب کو اسی دیش میں رہنا ہے تو صدبھاؤ بھائی چارہ صدبھاؤنا یہ بہت بڑی بات ہے دیکھو لاتھی ڈنڈو سے ہڈیا ٹوٹ جا گھاؤ ہو جا ویسے لیکن جو سبدوں سے اور اے سبدوں سے جو دل میں گھاؤ ہوتا ہے وہ بھرنا مشکل ہے اس کی سرجری ہو جا ساری چیز جا لیکن اس کی سرجری بہت مشکل ہے تو جو دوریاں ہیں جس طریقے کی یہ دیش کے لیے نقصان دایا کیا ہے آرثک روپ سے بھی ساماجک روپ سے بھی راجنیتک روپ سے بھی ہم سب کو مل کے اس دیش کو بڑھانا ہے اور اس دیش کو بڑھاتے آئے ہیں تو اس طریقے کی جو ٹپنیاں ہیں جو جن پڑتی ندی خاص طور سے اس طرح ٹپنی کریں گے تو کیا دیشہ دیں گے ساماج کو کیا دیشہ دیں گے پردیش اور دیش کو بہت غلط ہیں آپ کی انڈیا گڑوندن کے راحل گاندی ابھی پچھلے دنوں کہدارنات گئی تھے تو وہاں تیرت پروہیت جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ایک چینل کو اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلی بار پربھاویت ہوئے کوئی فوٹو شہسن نہیں کسی بھی طریقے کا کوئی ایسا دکھاوا نہیں تو جس طرح کی ان کے بارے میں باتیں فیلائی جاتی ہیں تو وہ اسے بہت دور ہیں اس کے بارے میں آگیا دیو کی نندن تھا گروہ جو بہت اچھے کتھا بھی کتھا باشک بھی ہیں ورندہ من میں ان کی اور ان کی مانیتہ بھی بہت زیادہ ہے اکلیس یادہو جی کو دیش کے اندر سب سے بڑا سناتن دھرمک کے پرمپراؤں کو نبھانے والا انہوں نے بتایا تھا راہو گل کانی جی جا رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے فوٹو سیشن نہیں ہو رہا ہے آج کل تو فوٹو سیشن جائے دوسرے لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بھی تو ہندو ہیں اور پکے سچے ہندو ہیں جو پرمپرائے جو ہم نبھاو ہیں یہ جو دوسرے ہیں مقابلے میں بھی نہیں ٹھینڈنے کے بڑے بڑے بھی ابھی نیتہ جی کا سورگواس ہوا اس میں ساری پرمپرائے جس طریقے سے نبھائی اس پریبار نے کیا مقابلے لگا لیکن وہ دکھاوا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے کہ بھائی میڈیا ان کا فوٹو کھینچ لے اور وہ کر لے وہ کر لے لیکن وہ خود نہیں اس طریقے سے کرتے ہیں راشتہ دیکھ سکھلے سے یاد ہو جی اور راہول گاندی جی کیدارنات گئے تو جو بیان دیا پجاری جی نے اسی سے لگا لی جیے گا کہ سیدھا سیدھا ان کا کہاں ہے بیان بھائی گوپہ میں شاند بھاؤ سے ہم وہ کریں گے تبسیار فوٹو کھچوائیں گے تو میرے خیال سے پجاری جی کا عیسارہ سید اسی ہو رہے آخری اور انتیم سوال ابھی نتیش کمار جی نے ایک ویدھان سبا کے اندر ایک بیان دیا پورے دیش میں اس کی کرکری ہو رہی ہے حالکہ انہوں نے اپنا مافی نامہ بھی ڈالا مافی مانگی اس کے لئے کئی بار انہوں نے کہا گیا گر کسی کہا اس طرح کے بیان کیا سماج کے لئے ٹھیک ہے ایسا بیان جیسا انہوں نے دیا ہے نہیں بلکل ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی نہیں ٹھیک کہہ سکتا خود انہوں نے کہا کہ ہم اپنی خود نیندہ کرتے ہیں اور اپنے سب واپس لیتے ہیں معافی مانگتے ہیں جب انہوں نے خود ہی کہا آیا کہ ہم اپنی نیندہ خود کرتے ہیں اور ویدان صبح میں کہا میرے خیال صاحب یہ میٹر جائے وہ ختم ہو جانا چاہیے اور اس طریقے سے جو بڑے نیتہ ہیں تو کوئی انہیں آدھر سپرسوت کرنا چاہیے کسی بھی دل کے ہیں لیکن خاص طور سے جو ستاروڑ پارٹی ہے ان کے نیتہوں کے بیان تو دیکھیں آپ آکے راشتے چینل ان بیانوں کو کیوں نہیں دکھاتے کہ وہ لے ایک چیز کو دکھا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں دکھاتے چلیے یہ تھے ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی کے نیتہ چودری اندرسین جی کران لوگ سبا سٹ کو لے کر ان نموددوں پر ہم نے چرچہ کی باقی چرچہ کیلئے بن رہی ہے ہمارے ساتھ جنات ایش ٹی وی انڈیا کے لئے میں سرائل چودری